اسلام علیکم دوستو میں ہوں رزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ہوم ڈیزائن پاکستان دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ ناظرین کے لیے ایک چار ملنا مکان کا بہت ہی خوبصورت نقشہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کے اندر نہ صرف وینٹیلیشن کا زبردست خیال رکھا گیا ہے بلکہ اس گھر کی پلاننگ بھی اس طرح سے کی گئی ہے کہ یہ آپ کے گھر کو ایک لکجری لک دے گا تو چلی دوستو شروع کرتے ہیں ناظرین اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے کر دیں اور اس بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے تو ناظرین اگر ہم اس چار ملنا مکان کے پلانٹ سائز کی بات کریں تو اس کی جو لمبائی ہے وہ تقریباً آپ کو پجاس فٹ ملتی ہے اور اس مکان کی جو چڑائی ہے وہ آپ کو ملتی ہے بیس فٹ اور اس گھر کی جو انٹرنس ہے وہ لیفٹ سائٹ پر دی گئی ہے جب آپ اس گھر کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ملتا ہے پارکنگ گریہ جو کہ تقریباً نو بائی بارہ کا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو آپ کو لمبائی مل رہی ہے وہ مل رہی ہے بارہ فٹ اور اس کی جو چڑائی ہے آپ کو ملے گی وہ ملے گی نو فٹ ناظرین اس پارکنگ گریہ کے رائٹ سائٹ کے اوپر آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت لون ملتا ہے جو کہ آپ کی شام کی چائے کے لیے بہت زبردست پلیز ہے اگر ہم اس لون کے سائز کی بات کریں تو اس کی جو لمبائی آپ کو ملتی ہے وہ تقریباً نو فٹ ہے اور اس کی چڑائی جو آپ کو یہاں مل رہی ہے وہ ہے چار فٹ ناظرین پارکنگ ایریا سے جب آپ گھر کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو سٹیر کے اس ایریا ملتا ہے جہاں سے آپ کی جو سٹیرز ہیں وہ اوپر والی منزل کو نیچے والی منزل کے ساتھ کنیکٹ کر رہی ہیں یہ جو ایریا ہے تقریباً سات بائے آٹھ کا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو آپ کو لمبائی مل رہی ہے وہ سات فٹ ہے اور اس کی جو چڑائی آپ کو ملتی ہے وہ تقریباً آٹھ فٹ ہے سٹیر کے اس ایریا سے جب ہم گھر کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ایک بہت بڑا ہال ملتا ہے جو کہ تقریباً بارہ بائے پندرہ آگا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو چڑائی یہاں پر آپ کو مل رہی ہے وہ تقریباً بارہ فٹ ہے اور اس کی جو لمبائی آپ کو ملے گی وہ تقریباً پندرہ فٹ ہے اس حال کے رائٹ سائٹ کے اوپر آپ کو ایک بیڈروم ملتا ہے جو کہ تقریباً دس بھائے چودہ آنگا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو چڑائی آپ کو مل رہی ہے وہ تقریباً دس فٹ ہے اور اس کی جو لمبائی ہے وہ آپ کو ملتی ہے یہاں پر چودہ فٹ اور اس گھر کی جو وینٹیلیشن ہے لون میں دے دی گئی ہے دوستو اس جو بیڈروم ہے اس کے ساتھ یہ آپ کو ایک چھوٹا سا ٹوائلٹ بھی ملتا ہے جو کہ تقریباً سات بھائے پانچ کا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو آپ کو یہاں پر چڑائی ملتی ہے وہ تقریباً پانچ فٹ ہے اور اس کی جو لمبائی آپ کو مل رہی ہے وہ تقریباً سات فٹ ہے اور اس جو باتروم ہے اس کی جو وینٹیلیشن ہے سات جو ہے واشیریہ اس میں دے دی گئی ہے ہال سے گزر کے جب آپ لاسٹ میں آتے ہیں تو آپ کو لیفٹ سائٹ کے اوپر ایک بیڈروم ملتا ہے جو کہ تقریباً دس بھائے ساڑھے چودہ گا ہے اس کا مطلب یہ ہے اس کی جو چڑائی آپ کو مل رہی ہے وہ دس فٹ ہے اور اس کی جو لمبائی آپ کو ملتی ہے وہ تقریباً ساڑھے چودہ فٹ ہے اس بیڈروم کے ساتھ ایک اٹیج بات بھی آپ کو ملتا ہے جو کہ تقریباً سات بھائے چار گا ہے جس کا مطلب یہ ہے اس کی جو لمبائی ہے وہ آپ کو ملے گی سات فٹ اور اس کی جو چڑائی آپ کو ملتی ہے وہ تقریباً چار فٹ ہے اور اس کی وینٹیلیشنی پیچھے واش ہیریہ میں دے دی گئی ہے واش ہیریہ کے یہ اگر ہم بات کریں تو تقریباً ساڑھے چار فٹ کا ہے تقریباً اس کو دیکھ لیں اس طرح کہ اس کی جو چڑائی ہے وہ تقریباً ساڑھے چار فٹ ہے اور اس کی جو لمبائی ہے وہ آپ کو سات فٹ ملتی ہے اس بیڈروم کے ساتھ یہ آپ کو ایک کچن ملتا ہے جو کہ کافی بڑا کچن ہے اور اگر ہم اس کے سائز کی بات کریں تو اس کی جو لمبائی آپ کو یہاں پر مل رہی ہے وہ تقریباً آپ کو ملتی ہے دس فٹ اور اس کی جو چڑائی آپ کو مل رہی ہے وہ تقریباً ملے گی آپ کو نو فٹ اور اس جو کچن ہے اس کا جو وینٹیلیشن ہے پیچھے اوپن واش ہیریہ میں دے دی گئی ہے یہ جو دوسرا واش ہیریہ ہے اس کی اگر ہم سائز کی بات کریں تو اس کی جو لمبائی ہے وہ تقریباً آپ کو ملتی ہے نو فٹ اور اس کی جو چڑائی ہے وہ چار فٹ اور یہ واش ایریا جو ہے بیڈروم کی وینٹیلیشن کے لئے بھی یوز ہوگا تو دوستو یہ تھا ایک چار مرلا مکان کا بہت ہی خوبصورت پلین دوستو اب تک کے لئے اتنا ہی ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ کالش پسند آئی ہوگی ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس فیس بک اور ویٹس اپ گروپس میں شیئر کرنا مد بولیے گا ہم آپ سے ملیں گے اسی طرح کی کسی اور انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ اب دیجئے اجازت خدا حافظ